اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پناہوں گا کہ آپ اس مسجد کی گھڑی کو کیسے آٹومیٹک کر سکتے ہیں جب آپ کی بجلی جائے یا خود پہ خود دان ہو جائے کسی بٹن کے ساتھ چھیڑنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو فرینڈز اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی ایک ایٹ پن والی ریلے اس طرح کی تو میں نے اس کا کنیکشن کیا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گھڑی کو آٹومیٹک کرنے کے لئے ہم اس کا کنیکشن کیسے کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہوں گی ہمیں دو ڈائیوڈز میں یہاں پیٹن ایمپیئر کی یوز کر رہا ہوں آپ ادھر سکس ایمپیئر کی یوز کر سکتے ہیں اس ڈائیوڈز کو ڈائیوڈز کی بھی دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک نیگٹیو والی اور ایک پازیٹیو والی جو سلور پٹی بنی ہوتی ہے وہ نیگٹیو سائیڈ ہوتی ہے جو بلیک سائیڈ ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے ایک ڈائیوڈز کی میں نیگٹیو سائیڈ کو ریلے کی ایٹ پن کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور دوسری ڈائیوڈ کی پازیٹیو سائیڈ کو میں پن نمبر سیون پر ٹیچ کر دوں گا اور اس کی سولڈنگ کر دوں گا تو اب میں ایک وائر کا ڈبل پیس لے لوں گا اس کو ریلے کی فرسٹ اور سیکنڈ پن پہ سولڈنگ کر دوں گا یہ میں اس کی سولڈنگ کر دیتا ہوں اب یہ جو دو وائر ہیں یہ ہماری گھڑی کے اڈپٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی میں بتاؤں گا کیسے کنیکٹ کرنی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اب ہم ایک اور وائر لیں گے اس کو ہم ریلے کی تھرڈ اور فورٹ پن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اس کی سولڈنگ کر دیں گے اب یہ دو ہماری وائر یہ بارہ وولٹ بیٹری کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بیٹری فولی چارج ہو بارہ وولٹ سے زیادہ تب ہی آپ کی گھڑی ورک کرے گی نہیں تو آپ کی گھڑی سائی کام نہیں کرے گی اب یہ ریلے کی فرسٹ اور سیکنڈ پن پہ جو وائر ہیں یہ گھڑی کے چارجر میں لگے گی یہ دو وائر ہیں جو ریلے کی تھرڈ اور فرسٹ پن پہ ہیں یہ ہماری بیٹری کے ساتھ لگیں گی بارہ وولٹ بیٹری کے ساتھ اور یہ جو ڈائیوڈز کی ہیں یہ ہم چارجر کے ساتھ لگائیں گے لیکن آپ دیکھئے گا ویڈیو میں کیسے اس کے ساتھ اٹچ کروں گا اب جو ہمارا بارہ وولٹ اڈپٹر ہے جو گھڑی کو سپلائی فرام کرتا ہے اس کو ہم وائر سٹیپر کے مدد سے اس کی دونوں طوروں کو چھیل دیں گے تو میں نے اس کو چھیل دیا ہے میں ایک ملٹی میٹر کے مدد سے اس کو چک کروں گا کہ پازیٹیو وائر کونسی ہے اور نیگٹیو وائر کونسی ہے اس کی ایک سائٹ پہ میں ملٹی میٹر کی ایک پروب کو رکھوں گا اور یہ دوسری اس پر یہ دیکھیں بارہ وولٹ شو کر رہا ہے اور جو میری بھائی ہاتھ والی وار ہے یہ پازیٹیو وائر ہے اس پہ میں ٹیپ پہ لگا دیتا ہوں اب ہماری جو ریلے کی فسٹ پین پہ جو میں نے وائر لگائی تھی اس کو میں اڈپٹر کی اس پازیٹیو وائر کے ساتھ جوڑ دوں گا یہ پازیٹیو سائٹ والی کو بھی جوڑوں گا اڈپٹر کی وائر سے اور جو سیکنڈ پین کی وائر ہے نیگٹیو والی اس کو میں اڈپٹر کی نیگٹیو وائر کے ساتھ جوڑ دوں گا تو میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے اب میں چارجر کو اس کو آگے سے سٹریپ کروں گا وائر سٹریپر کی مدد سے اس کو میں آگے سے چھیل دیتا ہوں اس کا کنیکشن ہم ڈائیوڈ سے کریں گے اب یہ جو ہماری ڈائیوڈ سے لگی ہوئی ہیں ایک پازیٹیو سائٹ اور ایک نیگٹیو سائٹ اور جو ڈائیوڈ کی پازیٹیو سائٹ ہے اس کو میں اس اڈپٹر کی پازیٹیو وائر کے ساتھ جوڑ دوں گا اور ڈائیوڈ کی جو نیگٹیو سائٹ ہے اس کو میں اڈپٹر کی نیگٹیو وائر کے ساتھ جوڑوں گا تو میں نے اس کا کنیکشن کر دیا ہے اب یہ دائر ہماری اڈپٹر میں پیچھے اٹچ ہوں گی اور جو ڈائیوڈ کے ساتھ لگی ہیں وہ آگے ٹچ ہوں گی اب ہم اس کی انسولیشن کر دیں گے ٹیپ کی مدد سے اور اب ریلے کے جو پین ہیں اس کی بھی انسولیشن کرے گے ہم گلیو گن کے مدد سے تاکہ کہیں بھی ہماری سپارکنگ نہ ہو اب میں اس کو ایسی سپلائی میں لگا دیتا ہوں دیکھیں ہماری گھڑی چل رہی ہے اور جب میں ایم سی بی کو بند کروں گا تو ہماری سپلائی بند ہوگی لیکن گھڑی پھر بھی چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تک کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ شکریہ شکریہ